بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو پاکستان آرمی نے غوری ون اور غوری مزائل ٹو کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے کیا آپ نے کبھی غوری تھری کے بارے میں سنا ہے تو چلیئے آج کس ویڈیو میں ہم غوری تھری پر ہی کچھ نظر دھوراتے ہیں دوستو نواز شریف کے دور سے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان غوری تھری مزائل کو جلد لانے والا ہے جرنل عبدالزاق بکٹی کے مطابق پاکستان نے اس غوری تھری کا کامیاب تجربہ کبکہ کر لیا ہے جو اس کا پہلا مرلہ ہوتا ہے جہاں پر لیبارٹیس میں اس کا تجربہ کیا جاتا ہے دوستو اس مزائل میں پاکستان آئی سی بی ایم یعنی دور مار کرنے والا مزائل اور ساتھ میں ایم آئی آروی ٹکنالوجی بھی استعمال کرنے والا ہے اس ٹکنالوجی سے پاکستان دنیا کا وہ چوتھا ملک بن جائے گا جن کے پاس جدید ٹکنالوجی والے مزائل ہوں گے اب آپ یہ کہیں گے کہ دوسری ممالک کے پاس بھی ایسے مزائل ہیں جیسا کہ انڈیا کے پاس آئی سی بی ایم یعنی دور تک مار کرنے والا مزائل موجود ہے وہ اور اس کا ٹیسٹ بھی کر چکا ہے دوستو انڈیا کے پاس اگنی 5 آئی سی بی ایم سیریز کا مزائل ہے جس کا انڈیا نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ وہ اس مزائل کا کامیاب تجربہ کر چکا ہے اس ٹیسٹ کو عالمی ماہرین فیل ٹیسٹ قرار دیتے ہیں کیونکہ اس مزائل کا جو نشانہ دیا گیا تھا اس سے کوسوں دور کسی دوسرے مقام پر یہ مزائل گھرا یعنی 55 کلومیٹر کا فرق تھا لیکن انڈیا اس لیے خوش تھا کہ اس نے کم سے کم آئی سی بی ایم ٹکنالوجی والے مزائل فائر تو کیا ہے لیکن یہ مزائل ایکوریسی کی لحاظ سے زیرو پر تھا لیکن اب تک اس کا کامیاب ٹیسٹ نہیں کر سکا دوستو اگنی 5 تو دور کی بات ہے انڈیا کے براموس مزائل بھی نشانے پر نہیں گرتے براموس ریشن مزائل ہے اس کے بہوجود انڈین ایجنسی سی اے جی کے مطابق بھرتی آرمی کو جو پہلا براموس کا پیکج ملا اس میں سے پانچ مزائل جو ٹیسٹ کیے گئے تھے وہ صحیح نشانے پر نہیں لگے بلکہ جہاں سے اڑتے ہیں وہی ور واپس آ کر لانچر کو ہی تباہ کر دیتے ہیں دوستو البتہ انڈیا کے پاس آئی سی بی ایم تو موجود ہے لیکن وہ صحیح نشانے پر نہیں لگتے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انڈیا ان مزائلوں کو بناتے وقت ان میں لیبارٹی ٹیسٹ نہیں کرتا اور وہ فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ انڈیا کے پاس ایم آئی آر وی ٹکنالوجی نہیں ہے یعنی وہ مزائل جن میں سے ایک سے زیادہ وار ہیڈ لگائے جا سکتے ہیں اگنی سیکس میں انڈیا اس مزائل کو بنانے کا ارادہ رکھتا ہے جبکہ پاکستان کے پاس ابابیل مزائل ہیں جس سے پاکستان اس فیل میں مہارت رکھتا ہے اس لیے پاکستان غوری تھری مزائل میں ان دونوں ٹکنالوجی کو یوز کرنے والا ہے پاکستان نے غوری تھری کا لیبارٹی ٹیسٹ بھی مکمل کر لیا ہے یہ ٹیسٹ نواز شریف کے دور میں ہوا ہے پاکستان نے اس مزائل کو کبکہ بنا لیا ہے اور اب اس مزائل کے ٹیسٹ کا محلہ ہے اس مزائل میں آئی سی بی ایم اور ایم آئی آر وی دونوں ٹکنالوجی استعمال ہوتی ہیں پاکستان کو اس مزائل کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سازگار حالات کی ضرورت ہوگی کیونکہ امریکہ اور دوسرے یورپین مول جن کے ساتھ پاکستان کے زیادہ تجارت ہے وہ پاکستان پر پابنیا لگا سکتے ہیں اور پاکستان اسے برداشت نہیں کر سکتا دوسرا پاکستان میں ایسی حکومت بھی ہونی چاہیے جو بیرنی دوباؤں کا مقابلہ کر سکے اور عوام کا پریشر بھی بہت مانی رکھتا ہے دوستو غوری تری ایک دور تک مار کرنے والا مزائل ہے اس لیے اس کی راکٹ موٹر چار درجاتی تصور کی جاتی ہے جس میں سب سے پہلے مرحلے میں یہ مزائل ہوا میں جاتا ہے دوسرے مرحلے میں یہ مزائل خلا کا سفر شروع کرتا ہے خلا میں جا کر سپیشل فیول کے جیٹ شروع ہو جاتے ہیں اور پرانا جیٹ مزائل سے الگ ہو کر خلا میں گم ہو جاتا ہے جو اس مزائل کو بہت نئے سپیشل فیول جیٹ اس مزائل کو دور تک لے جا سکتے ہیں یعنی یہ مزائل دور ہزاروں کلومیٹر دور جا کر کسی ٹارگٹ کو ہٹ کرے گا اس کے بعد یہ مزائل دور جا کر ایک اوہر جیٹ انجن شروع کرتا ہے یہ مزائل ایم آئی آر ویگ ہے اس لیے اس پہ دس سے بارہ تک ایٹمی وار ہیڈ رکھے جا سکتے ہیں یہ وہاں جا کر بارہ کے بارہ وار ہیڈ کو اپنی اپنی ڈگری پر فائر کرتا ہے اور خود ختم ہو جاتا ہے یہ بارہ مزائل چھوٹے چھوٹے ایٹمی وار ہیڈ ہوتے ہیں جو جہاں پر ٹارگٹ ہو وہاں اسے ہٹ کر کے اسے ختم کر سکتے ہیں آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایک مزائل پورے ایک ایک شہر کے لیے کافی ہوتا ہے یعنی صرف ایک مزائل بارہ شہروں کو ختم کر سکتا ہے پاکستان کے پاس یہ مزائل لیبارٹی ٹیسٹ کے بعد تیار پڑا ہے جیسے پاکستان چاہے اسے فائر کر کے پاکستان دنیا کا چوتھا وہ واحد ملک بن جائے گا جس کے پاس ایم آئی آر وی کے ساتھ آئی سی بی ایم ٹکنالوجی بھی ہوگی دوستو ایسے مزائل رشیہ امریکہ اور چائنہ کے پاس پہلے موجود ہیں رشیہ کے پاس سیٹن نامی مزائل ہے جو رشیہ نے بارہ ہزار کلومیٹر تک مار کرنے والا مزائل بنایا تھا اس طرح رشیہ کے پاس سیٹن ٹو مزائل بھی موجود ہیں دوستو پاکستان کے اس غوری تھری کی رینج کی تھیوریز ہیں البت اس مزائل کا ابھی تک پبلک ٹیسٹ نہیں کیا گیا جو ہم نے آپ کو باتیں بتائی ہیں وہ دیفنس انالیسز کے لوگوں سے لیئے ہیں دوستو اگر آپ غوری مزائل کے متعلق اور بھی اپ ڈیٹس اردو زبان میں لینا چاہتے ہیں تو ہم نے اردو ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن میں اور کمیٹس باکس میں دے رکھا ہے آپ وہاں سے جا کر غوری مزائل اور دوسرے پاکستان کے تمام ڈیفنس مزائل کے متعلق اردو میں انفارمیشن لے سکتے ہیں دوستو ساتھ میں ہم نے ایک پبلک ڈیفنس گروپ فیس بک کا بھی بنایا ہے جس میں پاکستان کے تمام ڈیفنس کے متعلق ڈسکشن پبلک ہوگی دوستو آپ اس گروپ کو بھی جائن کیجئے اس کا لنک بھی ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے ہمیں اجازت دیں خدا حافظ